ستارہ سفر جمال احسانی میرے پڑوس میں گزرا ہے سانحہ کوئی وگر نہ سہن میں پتھر تو پھینکتا کوئی انتصاب اپنے بڑے بھائی محمد بلال عثمانی کے نام نہ اجنبی ہے کوئی اور نہ آشنا کوئی اکیلے پنکی بھی ہوتی ہے انتہا کوئی غزل چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو پہلے روز سے دو آنگنوں میں تھا حائل وہ فاصلہ تو زمین آسمان میں بھی نہ تھا یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا ہوا نہ جانے کہاں لے گئی وہ تیر کے جو نشانے پر بھی نہ تھا اور کمان میں بھی نہ تھا جمال پہلی شناسائی کا وہ ایک لمحہ اسے بھی یاد نہ تھا میرے دھیان میں بھی نہ تھا غزل کبھی بھلا کے کبھی اس کو یاد کر کے مجھے جمال قرض چکانے ہیں عمر بھر کے مجھے ابھی تو منزلے جانا سے کوسوں دور ہوں میں ابھی تو راستے ہیں یاد اپنے گھر کے مجھے جو لکھتا پھرتا ہے دیواروں در پہ نام میرا بکھیر دے نہ کہیں حرف حرف کر کے مجھے محبتوں کی بلندی پہ ہے یقین تو کوئی گلے لگائے میری سطح پر اتر کے مجھے چراغ بن کے جلا جس کے واسطے ایک عمر چلا گیا وہ ہوا کے سپرد کر کے مجھے غزل تیری یاد اور تیرے دھیان میں گزری ہے ساری زندگی ایک مکان میں گزری ہے اس تاریخ فضا میں میری ساری عمر دیا جلانے کے امکان میں گزری ہے اپنے لیے جو شام بچا کر رکھی تھی وہ تجھ سے اہد و پیمان میں گزری ہے تجھ سے اکتا جانے کی ایک ساتھ بھی تیرے عشق ہی کے دوران میں گزری ہے دیواروں کا شوق جہاں تھا سب کو جمال عمر میری اس خاندان میں گزری ہے غزل ایک فقیر چلا جاتا ہے پکی سڑک پر گاؤں کی آگے راہ کا سنناٹا ہے پیچھے گونج کھڑاؤں کی آنکھوں آنکھوں ہریالی کے خواب دکھائی دینے لگے ہم ایسے کئی جاگنے والے نیند ہوئے سہراؤں کی اپنے اکس کو چھونے کی خواہش میں پرندہ ڈوب گیا پھر کبھی لوٹ کر آئی نہیں دریہ پر گھڑی دعاؤں کی ڈار سے بچھڑا ہوا کبوتر شاخ سے ٹوٹا ہوا گلاب آدھا دھوب کا سرمایہ ہے آدھی دولت چھاؤں کی اس رستے میں پیچھے سے اتنی آوازیں آئیں جمال ایک جگہ تو گھوم کے رہ گئی ایڑی سیدھے پاؤں کی غزل خوشبو گلاب میں خوش پتہ شجر میں خوش ہے جو بھی ہے اپنے اپنے دیوار و در میں خوش ہے پیروں پہ جو کھڑا ہے یہ ہے زمین اس کی ہے آسمان اس کا جو بالو پر میں خوش ہے یہ ہجر کون جانے یہ بات کون سمجھے میں اپنے گھر میں خوش ہوں وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو ہی بتا محبت یہ بھی کوئی خوشی ہے یہ دل میرا اکیلا اس شہر بھر میں خوش ہے جتنے بھی ہیں مسافر سب کے اصول الگ ہیں کوئی قیام میں اور کوئی سفر میں خوش ہے غزل صبح آتا ہوں یہاں اور شام ہو جانے کے بعد لوٹ جاتا ہوں میں گھر ناکام ہو جانے کے بعد دھاب دیتے ہیں حوث کو عشق کی پوشاک میں لوگ سارے شہر میں بدنام ہو جانے کے بعد ایک حجو میں یاد ہوگا ان گلی کوچوں کے بیچ دیکھ شہر دل کی رونق شام ہو جانے کے بعد یاد کرنے کے سوا آپ کر بھی کیا سکتے ہیں ہم بھول جانے میں تجھے ناکام ہو جانے کے بعد خود جسے محنت مشقت سے بناتا ہوں جمال چھوڑ دیتا ہوں وہ رستہ آم ہو جانے کے بعد غزل عشق میں خود سے محبت نہیں کی جا سکتی پر کسی کو یہ نصیحت نہیں کی جا سکتی کنجیاں خانہ ہمسایہ کی رکھتے کیوں ہو اپنے جب گھر کی حفاظت نہیں کی جا سکتی کیسے وہ بستیاں آباد کریں گے جن سے درو دیوار کی عزت نہیں کی جا سکتی کچھ تو مشکل ہے بہت کارے محبت اور کچھ یار لوگوں سے مشقت نہیں کی جا سکتی تائرِ یاد کو کم تھا شجرِ دل ورنہ بے سبب ترکِ سکونت نہیں کی جا سکتی ایک سفر میں کوئی دوبار نہیں لٹ سکتا اب دوبارہ تیری چاہت نہیں کی جا سکتی کوئی ہو بھی تو ذرا چاہنے والا تیرا راہ چلتوں سے رقابت نہیں کی جا سکتی آسماء پر بھی جہاں لوگ جھگڑتے ہو جمال اس زمین کے لیے ہجرت نہیں کی جا سکتی شیر نقشے پاہ ڈھونتے ہو راہِ تمنا میں کہاں اس جگہاں خاک کے ہونے کو غنیمت جانو غزل کب پاؤں فگار نہیں ہوتے کب سر میں دھول نہیں ہوتی تیری راہ پہ چلنے والوں سے لیکن کبھی بھول نہیں ہوتی سرے کوچہِ عشقہ پہنچے ہو لیکن ذرا دھیان رہے کہ یہاں کوئی نیکی کام نہیں آتی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہر چند اندیشہِ جاہیں بہت لیکن اس کارِ محبت میں کوئی پل بیکار نہیں جاتا کوئی بات فضول نہیں ہوتی تیرے وصل کی آس بدلتے ہوئے تیرے ہجر کی آگ میں جلتے ہوئے کب دل مسروف نہیں ہوتا کب جا مشغول نہیں ہوتی ہر رنگ جنو بھرنے والوں شبے داری کرنے والوں ہے عشق وہ مزدوری جس میں محنت بھی وصول نہیں ہوتی غزل سمندروں کے درمیان سو گئے تھکے ہوئے جہازران سو گئے دریچہ ایک ہولے ہولے کھل گیا جب اس گلی کے سب مکان سو گئے سلکتی دو پہر میں سب دکاندار کھلی ہی چھوڑ کر دکان سو گئے پھر آج ایک ستارہ جاکتا رہا پھر آج سات آسمان سو گئے ہوا چلی کھلے سمندروں کے بیچ تھکن سے چور بادبان سو گئے سہر ہوئی تو ریک زار جاگ اٹھا مگر تمام ساربان سو گئے اس آنکھ کی پناہ اب نہیں نصیب پلک پلک وہ سائے بان سو گئے جمال آخر ایسی عادتیں بھی کیا کہ گھر میں شام ہی سیان سو گئے غزل ہے ایک عمر اور اس میں شریک سب میرے میرے لیے بھی تو ہوتے یہ روز و شب میرے خموش ہوں تو مجھے اتنا کم جواز نہ جان میرے بیان سے باہر بھی ہیں سبب میرے جو آسمان پہ ستارے دکھائی دیتے ہیں یہ سارے پھول ہیں تیرے یہ زخم سب میرے کسی کے عکس سے بچڑے تو پھر خبر نہ ہوئی کہاں گئے وہ بھلا آئین عجب میرے وہ جس سفر پہ گیا ہے اگر پلٹ آیا گمان ہے کہ لے آئے گا چشم و لب میرے ہران بڑھتا ہی جاتا ہے رفتگاں کا حجوم ہوا نے دیکھ لئے ہیں چراغ سب میرے تھے بے شمار مگر شیر میں اکائی ہوئے جمال زندگی کرنے کے سارے ڈھب میرے دو شیر نہ سوچتے تھے جو دیواروں در بدلنے تک وہ لوگ ہو گئے تیار گھر بدلنے تک کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی کہ خود بدل گیا اس کی نظر بدلنے تک غزل کسی بھی دشت کسی بھی نگر چلا جاتا میں اپنے ساتھ ہی رہتا جدھر چلا جاتا وہ جس منڈیر پہ چھوڑ آیا اپنی آنکھیں میں چراغ ہوتا تو لو بھول کر چلا جاتا اگر میں کھڑکیاں دروازے بند کر لیتا تو گھر کا بھید سرے رہ گزر چلا جاتا میرا مقام میری غفلت سے بچ گیا ورنہ کوئی چورا کے میرے باموں در چلا جاتا تھکن بہت تھی مگر سایہ شجر میں جمال میں بیٹھتا تو میرا ہمسفر چلا جاتا غزل آنگن آنگن شم میں خیالیں یار جلے رات آئی اور لوگ ستارہ وار جلے اس بستی کی رات بھی کتنی روشن ہے بجھائیں گر دیپ تو پہرے دار جلے دن بھر گہرا سنناٹا رہتا ہے مگر شب بھر ایک چراخ پسے دیوار جلے کشتی سے یہ کس کا اکس اتر آیا ماہی گیر کے ہاتھوں میں پتوار جلے میں تنہا ہر پیڑ سے مل کر روں جمال چاند اکیلہ دریہ کے اس پار جلے غزل ہر ایک زخم شناسائی ایک کہانی ہے ملے نہیں ہیں جو لوگ ان کی مہربانی ہیں یہ حوصلہ تو تجھے جیت کر نصیب ہوا وگر نہ ہار کے کس نے شکست مانی ہے دیئے کی لو سے جو تحریر میں نے لکھی تھی ہوا کے پاس وہ اب تک میری نشانی ہے سمندروں کا سفر آج تو مزا دے گا ہوا بھی تیز ہے کشتی بھی باد بانی ہے جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے غزل ایک قدم خشکی پر ہے اور دوسرا پانی میں ساری عمر بسر کر دی ہے نقل مکانی میں آنسو بہتے ہیں اور دلیے سوچ کے ڈرتا ہے آنکھ کہیں کوئی بات نہ کہہ دے اس سے روانی میں دو جیون تاراج ہوئے تب پوری ہوئی ایک بات کیسا پھول کھلا ہے اور کیسی ویرانی میں جب اسے دیکھو آنکھ اور دل کو ساتھ ملا لینا ایک آئینہ کم پڑ جائے گا حیرانی میں راہ میں سارے چراغ اسی کے دم سے روشن ہیں جو پیمان ہوا سے باندھا تھا نادانی میں غزل ستارے کا راز رکھ لیا مہمان میں نے ایک اجلے خواب اور آنکھ کے درمیان میں نے چڑا ہے جب چاند آسماء پر تو بوجھ اترا سنا دی ہر سونے والے کو داستان میں نے تمام تیشہ بدست حیرت میں گم ہوئے ہیں چراغ سے کاٹ دی ہوا کی چٹان میں نے میں دھوپ میں کیوں کسی کا احسان مند ہوتا خود اپنے سائے کو کر لیا سائبان میں نے جمال ہر شہر سے ہے وہ شہر پیارا مجھ کو جہاں سے دیکھا تھا پہلی بار آسمان میں نے غزل تو میری کھوئی نشانی کے سوا کچھ بھی نہیں میں تیری یاد دہانی کے سوا کچھ بھی نہیں بند کمروں میں مکین سوتے ہیں اور آنگن میں میرے اور رات کی رانی کے سوا کچھ بھی نہیں یہ تجھے ایک نظر دیکھنے والوں کا حجوم میری نا پختہ بیانی کے سوا کچھ بھی نہیں جو اترتا ہے وہ بہتا ہی چلا جاتا ہے گویا دریا میں روانی کے سوا کچھ بھی نہیں جتنے چہرے ہیں وہ مٹی کے بنائے ہوئے ہیں جتنی آنکھیں ہیں وہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں غزل بہت ریاہ بڑی ایاریوں کے بعد ہوا وہ مہربان دلازاریوں کے بعد ہوا ایک آدمی کی رہائی سے بھی تو ہو جاتا جو شہر بھر کی گرفتاریوں کے بعد ہوا ہیں خوب لوگ جنہیں عشق کا مرض لاحق ہزار طرح کی بیماریوں کے بعد ہوا ہمیں ہوا ہے جو اندازہ زمین و زمان تیری نگاہ کی فسوکاریوں کے بعد ہوا سفر تھا اور محبت کا تھا سفر در پیش سو فکر مند میں تیاریوں کے بعد ہوا یہ ہم میں رنگ حقیقت یوں ہی نہیں آیا یہ رنگ پیدا اداکاریوں کے بعد ہوا تمام شہر جو دشمن بنا ہوا ہے جمال ایک آدمی کی طرفداریوں کے بعد ہوا دو شیر گھر بھی عزیز شوق بھی دل میں سفر کا ہے یہ روگ ایک پل کا نہیں عمر بھر کا ہے گھر ہی کا راستہ ہے نئے کوئے یار کا کہیے جمال آج ارادہ کدھر کا ہے غزل ہوا سے بات نہ کرتا ہوا نظر آیا چراغ شام بھی ڈرتا ہوا نظر آیا ہر ایک شخص سمٹتا ہوا دکھائی دیا تمام شہر بکھرتا ہوا نظر آیا اسی نے سب کو کیا ہے لہو لہان کے جو کسی پہ وار نہ کرتا ہوا نظر آیا کوئی تو بات ہے جو مجمع فراخ دلان ذرا سی بات پہ مرتا ہوا نظر آیا وہ ایک عمر کے بعد اس طرح ملا کے مجھے نہ مانتا نہ مکرتا ہوا نظر آیا مجھے شکست دی میرے حریف نے اور پھر میری شکست سے ڈرتا ہوا نظر آیا جمال مجھ سے میرے خیر خواہ کہتے ہیں میں اس غزل میں اترتا ہوا نظر آیا دو شیر رونق شہر بھی سہرہ کی فضا لگتی ہے دل تو وہ بات کہے گا جو خدا لگتی ہے چڑھتے سورج کی پرستش ہی پہ موقوف نہیں صبح کے وقت تو ہر چیز خدا لگتی ہے غزل اس طرف سے دیدہ تر اور ہے دوسری جانب سمندر اور ہے ان دنوں شاداب ہے یہ دل مگر اس خرابے کا مقدر اور ہے دشت سے گزرا تو دریا پر کھلا کوئی دریا سے بھی بڑھ کر اور ہے چل ذرا اس کو بھی جا کر دیکھائیں ایک شجر اس رہ گزر پر اور ہے یہ بچھڑنے کا سما سب کچھ نہیں اس سے آگے ایک منظر اور ہے دل سے یادے یار جاتی ہے تو کیا ایک گھر اس گھر سے باہر اور ہے ایک سفر سہرہ سے گھر تک ہے جمال ایک مسافت گھر کے اندر اور ہے دو شیر چمک رہا ہے اس گھر کی انگنائی پر ایک ستارہ پربت بھر انچائی پر غیر یقینی صورت حال میں ملنے والے بچھڑ گئے ہیں رستوں کی یک جائی پر غزل پہلے سنا وہ صورت اب سر بام نہیں آتی پھر یہ سنا اس کوچے میں اب شام نہیں آتی اول تو اس شہر سے کوئی ہوا نہیں آتی ہے اور اگر آتی ہے تو میرے نام نہیں آتی اسے محبت کرنے کا فن مشکل لگتا ہے ہمیں نبھانی رسم دعا سلام نہیں آتی بات بگڑنے پر آئے تو ایسے بگڑ جاتی ہے بعض اوقات تو ماں کی دعا بھی کام نہیں آتی میری باتیں اوروں سے وہ کرتا پھرتا ہے میری ڈاک ہے لیکن میرے نام نہیں آتی غزل جب کبھی خواب کی امید بندھا کرتی ہے نیند آنکھوں میں پریشان پھرا کرتی ہے یاد رکھنا ہی محبت میں نہیں ہے سب کچھ بھول جانا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے دیکھ بیچارگی ایک ہوئے محبت کوئی دم سائے کے واسطے دیوار دعا کرتی ہے صورت دل بڑے شہروں میں رہے یک طرفہ جانے والوں کو بہت یاد کیا کرتی ہے دو اجالوں کو ملاتی ہوئی ایک راہ گزر بے چراغی کے بڑے رنج سہا کرتی ہے غزل جہاں جہاں پر دروازہ تھا وہاں وہاں دیوار ہوئی کچھ تو فضائے کوچے جانا اپنے لئے ہموار ہوئی تیرے علاوہ کسے بتائیں سمجھے کون کے تیرے بغیر اور ایک رات آرام سے سوئے اور ایک رات ادھار ہوئی ایک کشتی کا بوجھے گہری نین سے بوجھے لہروں پر دل میں دریا پار اترنے کی خواہش بیدار ہوئی آؤ مل کے دعائیں مانگیں اپنے کھیت اجڑنے کی اب کے گھر گھر آگ بٹے گی فصل اگر تیار ہوئی دیکھ عبادت گاہ کے دروازے پر بھیڑ فقیروں کی اتنا چلے اور ایک قدم کی مسافت ان پر بار ہوئی ان پودوں کو کس دریا کے پانی نے سہراب کیا ایک ہی پھول میں رنگ سے خوشبو ساتھ سمندر پار ہوئی آج نہ جانے کیا گزرے گی تنہا سونے والوں پر ایک جاڑے کی رات اوپر سے بارش موصلہ دھار ہوئی دو شیر کھلی فضا میں بھی اب سانس لینا مشکل ہے یہ واقعہ ہے تیرے شہر کی ہوا تھے ہم ہماری روح کے سہرہ سے کون گزرے گا کسے بتائیں گئی بارشوں میں کیا تھے ہم غزل اپنی آنکھیں تیرے چہرے پہ لگا کر دیکھوں اور پھر اپنا بکھڑتا ہوا منظر دیکھوں نیند آئے تو کوئی گوشہ تنہائی بہت پاؤں پھیلانے کی حسرت ہو کتنی راتیں اسی خواہش میں بتائیں میں نے چاند نکلے تو ذرا گھر سے نکل کر دیکھوں پیش جب کر ہی چکا حرف عقیدت اس کو کیوں نہ اس ہاتھ پہ ایمان بھی لا کر دیکھوں عکس شاید ہے سلامت پسے آئین اے جان اپنی جانب کئی بڑھتے ہوئے لشکر دیکھوں کون استشنگیے روح و بدن کو سمجھے بیچ سہرہ میں کھڑے ہو کے سمندر دیکھوں موسم سنگزنی کی ہے خبر گرم جمال دستو بازو کبھی دیکھوں تو کبھی سر دیکھوں دوشیر کاش میں تجھ پہ ریاضی کے سوالوں کی طرح خود کو تقسیم کروں کچھ بھی نہ حاصل آئے وہ ہمیں ڈھونڈنے کچھ دیر ہوئی نکلا ہے یہ خبر ہم کو ملی جب سرے منزل آئے غزل کچھ نہیں تیرے میرے میں سب ہیں ایک اندھیرے میں کون فلک پہ ٹہلتا ہے ہلکے ہلکے صویرے میں ایک چراغوں مٹی کا دور دراز اندھیرے میں فکر کر اگلے پڑاؤ کی بیٹ فقیر کے دیرے میں بوجھ زیادہ اٹھانا پڑے شاید دوسرے پھیرے میں آسمان پر روشن ہے سات ستارے گھیرے میں چپکے سے کھل اٹھا ہے ایک گلاب اندھیرے میں مچھلی کا سب جھگڑا ہے دریا اور مچھےرے میں ایک شیر آنکھوں میں عشق نام کی شاید تک نہیں رہی جھیلے بھی اب ترستی ہیں پانی کے واسطے غزل جو تو گیا تھا تو تیرا خیال رہ جاتا ہمارا کوئی تو پرسان حال رہ جاتا برا تھا یا وہ بھلا لمحے محبت تھا وہیں پہ سلسلے ماہ و سال رہ جاتا بچھڑتے وقت ڈھلکتان اگر ان آنکھوں سے اسے ایک عشق کا کیا کیا ملال رہ جاتا تمام آئینہ خانوں کی لاج رہ جاتی کوئی بھی اکس اگر بے مثال رہ جاتا گر امتحان جنو میں نہ کرتے قیس کی نقل جمال سب سے ضروری سوال رہ جاتا غزل اس شہرے کم قدام ہنر آزمانہ ہے جب تک جمال اپنا یہاں ابودانہ ہے اس لمحے تک ہے سارے مناظر کی تازگی یہ لمحہ بیٹ جائے تو سب کچھ پرانا ہے بارش تو پھر لپیٹ میں لے لے گی شہر کو بادل کو صرف ہاتھ ہوا سے ملانا ہے دیواروں در پہ دھوپ چڑھی بیل کی طرح کن منزلوں کی سمت یہ لشکر روانہ ہے ہوتوں سے ہوت مل گئے دل سے ملانا دل یہ بات بھول جاؤ اگر گھر چلانا ہے غزل نہ سننے میں نہ کہیں دیکھنے میں آیا ہے جو ہجر و وصل میرے تجربے میں آیا ہے نئے سرے سے جل اٹھی ہے پھر پرانی آگ عجیب لطف تجھے بھولنے میں آیا ہے نہ ہاتھ میرے نہ آکھیں میری نہ چہرہ میرا یہ کس کا عکس میرے آئینے میں آیا ہے جواز رکھتا ہے ہر ایک اپنے ہونے کا یہاں پہ جو ہے کسی سلسلے میں آیا ہے ہے واقعہ ہدف سیلے آپ تھا کوئی اور میرا مکان تو بس راستے میں آیا ہے وہ رازے وصل تھا جو نیند میں کھلا مجھ پر یہ خوابِ حجر ہے جو جاگتے میں آیا ہے جمال دیکھ کے جیتا تھا جو کبھی تجھ کو کہیں وہ شخص بھی کیا دیکھنے میں آیا ہے دوشیر وہ آنکھ چکے سے یوں دل کے بھیت کہہ جائے کہ جیسے بات کوئی یاد آکے رہ جائے نہ وہ حسین نہ میں خوب رو مگر ایک ساتھ ہمیں جو دیکھ لے وہ دیکھتا ہی رہ جائے غزل چشم حیران کو تماش آئے دگر پر رکھا اور اس دل کو تیری خیر خبر پر رکھا این ممکن ہے چراغوں کو وہ خاطر میں نہ لائے گھر کا گھر ہم نے اٹھا راہ گزر پر رکھا بوجھ سے جھکنے لگی شاخ تو جا کر ہم نے آشیانے کو کسی اور شجر پر رکھا چمن دہر میں اس طرح بسر کی ہم نے سایہ گل کا بھی احسان نصر پر رکھا اس کی آواز پہ باہر نکل آیا ہوں جمال سارا سباب سفر رہ گیا گھر پر رکھا غزل اتنے نڈھال راہ کے قہر و غزب سے تھے منزل تک آ گئے تھے مگر جاں بلب سے تھے بچھڑا تو ایک جہان تعلق اجڑ گیا جس جس سے رابطے تھے اسی کے سبب سے تھے مجھ جیسا تو کسی کا نہیں حال حجر میں وہ اس نظر کے وعدہ و پیمان سب سے تھے میں نے ہی درگزر سے لیا کام مدتوں ورنہ تیرے بچھڑنے کے امکان کب سے تھے اپنا قصور یہ تھا کہ اس شہر میں جمال زندہ تھے اور خیر سے نام و نصب سے تھے غزل سخن سے چاہے نہ رکھنا مطابقت کوئی وہ آنکھ چپو تو پھر بولنا بھی مت کوئی اس آب و خاک سے ایک ہاتھ کے بنائے ہوئے وہ ہم ہیں جن میں نہیں ہیں مشابہت کوئی بچھڑ نہ جائیں دوبارہ جو مل کے بیٹھے ہیں چلا نہ دے کہیں پھر بعدے بے جہت کوئی میں کیسے فرق کروں دوست اور دشمن میں کہ مجھ سے کرتا ہے مجھ میں منافقت کوئی عجب تھی مجھ سے میرے سو مجھ کو بخش گیا غم کی سلطنت کوئی رہے گی اب یہ زمین عمر بھر مدار بدر کہ اب نہ آئے گا شاید فلک صفت کوئی نہ خاکے دشتے تمنا ہوئے نہ رونق شہر پڑی تھی پاؤں میں زنجیرے مسلحت کوئی ایک شیر ہم نے پڑھی ہیں صاف صاف ہم نے سنی ہیں غور سے نظریں کے جو اٹھی نہیں باتیں کے جو ہوئی نہیں غزل کبھی کبھار عجب وقت تان پڑتا ہے نہ یاد پڑتا ہے کوئی نہ دھیان پڑتا ہے برہنگی ہے کچھ ایسی کہ جسم ڈھاپنے کو زمین کے واسطے کم آسمان پڑتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی دھوپ میں قیام کیا ذرا سے فاصلے پر سائبان پڑتا ہے کسی زمانے میں منزل کے پاس ہوتا تھا وہ سنگ میل جو اب درمیان پڑتا ہے نہ کم سمجھ سفر عمر یک نفس کو جمال اسے ایک راہ میں سارا جہان پڑتا ہے غزل قرار دل کو صدا جس کے نام سے آیا وہ آیا بھی تو کسی اور کام سے آیا کسی نے پوچھا نہیں لوٹتے ہوئے مجھ سے میں آج کیسے بھلا گھر میں شام سے آیا ہم ایسے بے ہنروں میں جو ہے سلیق عزیزت تیرے دیار میں پل بھر قیام سے آیا جو آسمان کی بلندی کو چھونے والا تھا وہی منارہ زمین پر دھڑام سے آیا میں خالی ہاتھ ہی جا پہنچا اس کی محفل میں میرا رقیب بڑے انتظام سے آیا غزل کوئی پرسا ہی نہ ہم دل زدگاں کا نکلا شہر کا شہر اسی دشمن جاں کا نکلا نئی بستی میں سبھی لوگ پرانے تھے مگر ہم جہاں کے تھے کوئی بھی نہ وہاں کا نکلا زیست خمیازہ ادراک ہے اور کچھ بھی نہیں پسے ہر سنگ کائینا زیاں کا نکلا زینہِ ذات پہ دزدانہ قدم رکھتا ہوا قافلہ کس کے تاقب میں گمہ کا نکلا چارہ سازوں میں تھی ایک چشمِ ندامت تاثار یہ مسیحاؤں میں بیمار کہاں کا نکلا خسو خاشا کے رہے عشق ہوئے تو ہم سے اور ایک رشتہ نسی میں گزراں کا نکلا تیرا انجام ہوا جو وہی ہونا تھا جمال اس جہاں میں تو کسی اور جہاں کا نکلا ایک شیر اسے بچا لیا آوارگان شام نے آج وگرنا صبح کا بھولا تو گھر چلا جاتا غزل کوئی بھی شکل ہو یا نام کوئی یاد نہ تھا عجیب شام تھی اس شام کوئی یاد نہ تھا جنہیں پلٹنے کی فرصت نہیں رہی وہ لوگ گھروں سے نکلے تھے تو کام کوئی یاد نہ تھا ستارہِ سفر اپنے بچھڑنے والوں کو پکارتا رہا گونام کوئی یاد نہ تھا تیری گلی ہی نہیں تیرے شہر تک کو بھی ہم ایسا صاحبِ آرام کوئی یاد نہ تھا متائے عمر ہوئی خرچ اور بتاتے ہوئے نہ وہ دریچہ نہ وہ بام کوئی یاد نہ تھا غزل جمال شیر کوئی اب کہا نہیں جاتا کہے بغیر بھی لیکن رہا نہیں جاتا ہوائے کوچائے جانا اسرد میری کیا کہ اب تو سانس بھی ہم سے لیا نہیں جاتا وہ جس کے سائے میں جھلسے ہیں جسم و روح صدا اسی درخت تلے بیٹھنا نہیں جاتا کوئی چراغ سا جلتا ہے ساتھ کے گھر میں کہ شب کو لوٹ کے جب تک میں آ نہیں جاتا سفر شروع کیا ہے وہاں سے میں نے جمال جہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں جاتا غزل عمر گزری جس کا رستہ دیکھتے آ بھی جاتا وہ تو ہم کیا دیکھتے کیسے کیسے موڑ آئے راہ میں ساتھ چلتے تو تماشا دیکھتے قریہ قریہ جتنا آبارہ پھرے گھر میں رہ لیتے تو دنیا دیکھتے گھر بہا آتے نہ دریاؤں میں ہم آج ان آنکھوں سے سہرہ دیکھتے خود ہی رکھاتے دیا دیوار پر اور پھر اس کا بھڑکنا دیکھتے دو قدم چلاتے اس کے ساتھ ساتھ جس مسافر کو اکیلا دیکھتے اعتبار اٹ جاتا آپس کا جمال لوگ اگر اس کا بچھڑنا دیکھتے ایک شیر یہ نظارہ دیکھنے میں آیا ہے اکثر پنگھٹ پر پانی بھرنے آتے ہیں کتنے ہی سمندر پنگھٹ پر غزل جمال اب تو یہی رہ گیا پتا اس کا بھلی سی شکل تھی اچھا سا نام تھا اس کا پھر ایک سایہ درو بام پر اتر آیا دل و نگاہ میں پھر ذکر چھڑ گیا اس کا کسے خبر تھی کہ یہ دن بھی دیکھنا ہوگا اب اعتبار بھی دل کو نہیں رہا اس کا جو میرے ذکر پہ اب قہقہ لگاتا ہے بچھڑتے وقت کوئی حال دیکھتا اس کا مجھے تباہ کیا اور سب کی نظروں میں وہ بے قصور رہا یہ کمال تھا اس کا سو کس سے کیجئے ذکر نزاکت خد و خال کوئی ملا ہی نہیں سورت آشنا اس کا جو سایا سایا شب و روز میرے ساتھ رہا گلی گلی میں پتا پوچھتا پھرا اس کا جمال اس نے تو ٹھانی تھی عمر بھر کے لیے یہ چار روز میں کیا حال ہو گیا اس کا ایک شیر یہ ٹھیک ہے تیرا کردار بے مثال رہا مگر فسانے کا میں مرکزی خیال رہا غزل سلوک نارواہ کا اس لیے شکوا نہیں کرتا کہ میں بھی تو کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا تیرا اسرار سر آنکھوں پہ تجھ کو بھول جانے کی میں کوشش کر کے دیکھوں گا مگر وعدہ نہیں کرتا بہت ہشیار ہوں اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں میں دل کی بات کو دیوار پر لکھا نہیں کرتا اگر پڑ جائے عادت آپ اپنے ساتھ رہنے کی یہ ساتھ ایسا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں کرتا زمین پیروں سے کتنی بار ایک دن میں نکلتی ہے میں ایسے حادثوں پر دل مگر چھوٹا نہیں کرتا غزل خرشید وصال اس کے اجالے کے لیے ہے اور حجر کی شب میرے حوالے کے لیے ہے اس آنکھ میں ایک رنگ ہے اور رنگ ندامت یہ ہار ہے اور ماننے والے کے لیے ہے جو عمر گزار آئے گناہوں کے لیے تھی باقی جو بچی ہے وہ ازالے کے لیے ہے کچھ بھی نظر آتا نہیں تاحد نظر رب لیکن یہ سماں دیکھنے والے کے لیے ہے پیرا کیے دریائے زمانہ پہ مت اترا وہ آنکھ کسی ڈوبنے والے کے لیے ہے غزل حساب عمر جب دینا پڑے گا تو جم و خرچ کا جھگڑا پڑے گا ہمیں ہوگا خسارہ عمر بھر کا تجھے سودا بہت مہنگا پڑے گا بنی جو سلح کا باعث کسی دن اسی دیوار کا جھگڑا پڑے گا قدم ملٹے جہاں پڑھنے لگیں گے وہاں سے راستہ سیدھا پڑے گا خرابہ ہی کوئی آباد کر لو نہ جانے کب تلک رہنا پڑے گا ہوا کا رخ بدلنے کی طلب میں ہوا کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا شجر بھی کاتنے ہیں آنگنوں سے پرندوں کا بھی دل رکھنا پڑے گا برائے رونقے باموں دریچہ گھروں سے دور بھی رہنا پڑے گا میں اٹھتا تھا تو کہتی تھی سرائے مسافر شب یہیں رکنا پڑے گا دوراہے پر کھڑے کب تک رہو گے کوئی تو فیصلہ کرنا پڑے گا غزل اتھر نفیس کے نام ہے جس کے ہاتھ میں پتھر اسے گما بھی نہیں کہ فکریں آئین اے جسم و جہاں یہاں بھی نہیں جو بات تیری نظر میں ہے اور میرے دل میں اگر زبان پہ نہ آئے تو رائے گا بھی نہیں اب اس نے وقت نکالا ہے حال سننے کو بیان کرنے کو جب کوئی داستہ بھی نہیں وہ دل سے سرسری گزرا کرم کیا اس نے کہ رہنے کا متحمل تو یہ مقام بھی نہیں زمین پیروں سے نکلی تو یہ ہوا معلوم ہمارے سر پہ کئی دن سے آسمہ بھی نہیں سفر میں چلتے نہیں عام زندگی کے اصول وہ ہم قدم ہے میرا جو مزاجدہ بھی نہیں نہیں پسند کوئی بے توجہ ہی اس کی اور اپنے چاہنے والوں پہ مہرباں بھی نہیں میرے ہی گھر میں اندھیرہ نہیں ہے صرف جمال کوئی چراغ فروزہ کسی کے ہاں بھی نہیں ایک شیر نگاہ گم تھی کسی خواب کے دھندلکے میں نظر کے سامنے منظر فراز بام کا تھا غزل ہوا بھی تند موج کا بہاؤ بھی کرے تو کیا کرے جمال ناؤ بھی کوئی تو موتبر گواہ رات کا کسی کے نام کا دیا جلاو بھی یہاں پہ قافلے کے لٹنے کا ہے ڈر یہاں مگر ضروری ہے پڑاؤ بھی پناہ دونوں لشکروں کو مل گئی عجب تھا اس پہاڑ کا کٹاؤ بھی جکڑ کر اپنے بازووں میں یہ زمین ذرا اس آسمان کو گھماو بھی غزل ہری بھری تھی ٹہنی سرخ گلاب کی بھی عجب کہانی تھی سوکھے تالاب کی بھی آنکھ میں ایک سفر ہے ریگستانوں کا ایک مسافت دریاؤں کے خواب کی بھی کھلے رکھو دروازے اندھیری راتوں میں کبھی ضرور آئے گی کرن مہتاب کی بھی ہستی گاتی آبادی کو اجارنے میں حالت غیر ہوئی ہوگی سیلاب کی بھی کب تک آخر دل کی بات نہ کہتا جمال حد ہوتی ہے محفل کے آداب کی بھی غزل برس برس سے مجھے انتظار تھا جس کا پلک جھپکنے سے پہلے وہ لمحہ بیٹ گیا سہر تلک کوئی آیا نہ ساتھ کے گھر میں برامدے میں کوئی رات بھر ٹہلتا رہا میں آنکھیں بند کیے جاگتا رہا شب بھر کہ کوئی خواب کسی بھولے بسرے لمحے کا پھر اس کا نام ہے کیوں زینت درو دیوار وہ ایک شخص جو اب تیرے شہر میں نہ رہا دبے قدم اتر آئی ہے رات پیڑوں پر وہ سو کے اٹھا کوئی جگنوں آنکھ ملتا ہوا قدم قدم پہ شکستوں کے باوجود بھی میں سجائے پھرتا رہا جالسہ لکیروں کا گرہ گزرتا ہے بے حد یہ سانس کا اُلجھاؤ ہمارے راستے میں اور فاصلے نہ بچھا فرار کے لیے در ہے نہ یہاں دریچہ کوئی نہ جانے کون سے رستے میں اس جگہ پہنچا صدا بھی دے گا ملاقات کا تمن آئی کھلا نہ چھوڑ کے بیٹھ اپنے گھر کا دروازہ میری بیاز سے کاٹے ہیں کس نے شیر جمال یہ میرے بعد میرے گھر میں کون آیا تھا غزل سیلاب سے شہر اجڑ رہا تھا سارا نقشہ بگڑ رہا تھا آندھی تھی کہ تھم نہیں رہی تھی ایک بڑھا درخت اکھر رہا تھا حل ہو گیا خون میں وہ آخر جو وہم جڑیں پکڑ رہا تھا گھر کے دروبام رو رہے تھے میں پہلے پہل بچھڑ رہا تھا تھا آئینہ رو کوئی سرے بام دیوار پہ اکس پڑ رہا تھا کچھ وہ بھی نڈھال تھا تھکن سے کچھ میرا بھی سانس اکھر رہا تھا تھی ایسی ہوا کے زخم جان کا ٹانکہ ٹانکہ ادھر رہا تھا دو شیر تمام رات دیئے پر دیا جلاتی رہی وہ سوئی سوئی ہوئی آنکھ نیند اڑاتی رہی نیا شریع کے سفر چاہتیں جتاتا رہا جمال پچھلی محبت کی یاد آتی رہی غزل تمام راستوں میں خاک اڑا چکا جمال اپنا رزق میں کما چکا اب اور کوئی کیفیت ہو عشق میں وسال و حجر سے میں تنگ آ چکا خدا تجھے متائے اکس دے اگر تو سب سے پہلے قرضے آئینہ چکا پتا تو خیر ٹھیک ہے مگر وہ شخص زمانہ ہو گیا یہاں سے چاہ چکا زمین ساحل سخن تیرے لیے میں اپنی ساری کشتیاں جلا چکا غزل بہت دنوں سے دکھائی نہیں دیا وہ شخص یہ تجھ سے پوچھتے ہوں گے تیری گلی والے بس ایک حرف مطانت سے جل کے راکھ ہوئے وہ میرے یار میرے قہقہوں کے متوالے اگر وہ جان کے درپے ہیں اب تو کیا شکوا وہ لوگ تھے بھی بہت میرے چاہنے والے مقدروں کی لکیروں سے مات کھا ہی گئے ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ چومنے والے اسی مقام پہ کل مجھ کو دیکھ کر تنہا بہت اداس ہوئے پھول بیچنے والے غزل دل پج مردہ کو ہم رنگ عبرو بات کر دے گا وہ جب بھی آئے گا اس شہر کو آباد کر دے گا کوئی محراب دل ہو تاقے جاہو یا شبے تیرہ جہاں چاہے گا وہ روشن چراغے یاد کر دے گا وہ سارے رابطے توڑے گا ہم سے اور اچانک پھر تعلق کی نئی صورت کو ہی ایجاد کر دے گا گزر جائے گی یہ بھی شام پچھلی شام کے مانند کہ میں کچھ ارز کر دوں گا وہ کچھ ارشاد کر دے گا میں اس سے ملنے کیوں دل کو بھلا ہمراہ لے جاؤں کہ یہ ایک عمر کی محنت میری برباد کر دے گا غزل جمال وعدہ یک نانے خوشک پر رہنا ہمارے واسطے آسا ہیں عمر بھر رہنا سرہنا جان کے پتھر تلک چُرہ لیں گے سفر میں جاگتے رہنا جدھر جدھر رہنا کوئی بھی ہو اسے لاتا ہے کم وہ خاطر میں ہمیں بھی اپنی ہوا میں زیادہ تر رہنا کئی دنوں سے عجب حال ہو گیا آپ نہ نہ اس گلی ہی میں جانا نہ اپنے گھر رہنا جمال مار کہے رزق ہو کہ عشق کی جنگ مجھے ایک شخص کو دونوں محاس پر رہنا غزل ہر قرضے سفر چکا دیا ہے دشت اور نگر ملا دیا ہے جو زشق کسے ملی یہ توفیق جو پایا اسے گما دیا ہے پہلے ہی بہت تھا ہجر کا رنج اب فاصلوں نے بڑھا دیا ہے آبادیوں سے گئے ہوئوں کو سہراؤں نے حوصلہ دیا ہے دیوار بدست راہ رو تھے کس نے کسے راستہ دیا ہے بچھڑا تو تسلی دی ہے اس نے کس دھند میں آئینہ دیا ہے میں بشتو گیا ہوں پھر بھی مجھ میں روشن تیرے نام کا دیا ہے دوشیر عجیب لمحے شام وصال تھا وہ بھی مجھے بھی رنج تھا افسردہ حال تھا وہ بھی وہاں بھی ہسنا تیرے دل دکھوں پہ لازم تھا کہ سر بلندیے غم کا سوال تھا وہ بھی غزل کیاری کیاری خالی ہے گہری سوچ میں مالی ہے رنگ ہے وہ اڑنے والا آنکھ وہ بھولنے والی ہے اکتا کر تنہائی سے ایک تصویر بنا لی ہے ہاتھ ہوا میں لہرائے گاڑی جانے والی ہے نامانوس لبو لہجہ سورت دیکھی بھالی ہے مائیں دروازوں پر ہیں بارش ہونے والی ہے کچھ نہیں اس کی مٹھی میں میرا ہاتھ بھی خالی ہے پھر افشاہ ایک راز ہوا پھر ایک بات چھپا لی ہے لہرائی زخموں کی فصل بدن بدن ہریالی ہے اب یہ بوڑھی دنیا جمال آنکھ جھپکنے والی ہے غزل جو لمحہ رائے گاں گزرا وہی تو کام کا تھا بہر نفس یہ زیان عمر نا تمام کا تھا یہ کیا ہوا کہ بھرے آسماء کے آنگن سے بچھڑ گیا جو ستارہ ہمارے نام کا تھا بڑھا کے اس سے رہو رسم اب یہ سوچتے ہیں وہی بہت تھا جو رشتہ دعا سلام کا تھا ہر ایک کے بس میں کہا تھا کہ سو رہے سرے شام یہ کام بھی تیرے آوار گانے شام کا تھا کوئی شجر کوئی دیوار چاہتا تھا جمال سفر میں لوگ تھے جھگڑا مگر قیام کا تھا غزل وہ ہاتھ اور ہی تھا وہ پتھر ہی اور تھا دیکھا پلک جھپکے تو منظر ہی اور تھا تیرے بغیر جس میں گزاری تھی ساری عمر تجھ سے جب آئے مل کے تو وہ گھر ہی اور تھا سنتا وہ کیا کہ خوف بظاہر تھا بے سبب کہتا میں اس سے کیا کہ مجھے ڈر ہی اور تھا جاتی کہاں پہ بچ کے ہوائے چراغ گیر مجھ جیسا ایک میرے برابر ہی اور تھا کیا ہوتے ہم کلام بھلا ساحل و چراغ وہ شب ہی اور تھی وہ سمندر ہی اور تھا غزل تنہا بھی مو اٹھا کے نکلنا محال ہے ہمراہ بھی حجوم کے چلنا محال ہے حرف دعا کا صفحے دست بلند پر وہ بوجھ ہے کہ ہاتھ بدلنا محال ہے ان مومبتیوں کا پگھلنا محال ہے گم کیا ہوا ہے کاسہ درویش اکیہاں نظریں اٹھا کے شہر کا چلنا محال ہے میرے بھی دستخط ہیں سر محضر شکست میرے لیے بھی بچ کے نکلنا محال ہے غزل سب بدلتے جا رہے ہیں سر بسر اپنی جگہاں دشت اب اپنی جگہاں باقی نگھر اپنی جگہاں نامسائد صورت حالات کے باوست بھی خود بنا لیتے ہیں جنگل میں شجر اپنی جگہاں میں بھی نادم ہوں کہ سب کے ساتھ چل سکتا نہیں اور شرمندہ ہیں میرے ہمسفر اپنی جگہاں کیوں سمٹتی جا رہی ہیں خود بخود آبادیاں چھوڑتے کیوں جا رہے ہیں بامو در اپنی جگہاں چاند کے ہمراہ وہ جلوہ نما ہے بام پر اور قدموں کو پکڑتی رہ گزر اپنی جگہاں جو کچھ ان آنکھوں نے دیکھا ہے میں اس کا کیا کروں شہر میں پھیلی ہوئی جھوٹی خبر اپنی جگہاں ایک اندیشہ تو اس کی ہم رہی سے ہے مجھے اور پھر اس کے بچھڑ جانے کا ڈر اپنی جگہاں اس نگر سے کوچھ کرنا بھی میرے بس میں نہیں اس نگر پر میرے دشمن کا اثر اپنی جگہاں میں جمال اپنی جگہاں سے اس لیے ہٹتا نہیں وہ گھڑی آ جائے شاید لوٹ کر اپنی جگہاں ایک شیر کبھی کسی سہرہ میں کچھ دن کسی نگر میں رہتے ہیں گھر کو دیکھ کے جیتے تھے سو روز سفر میں رہتے ہیں غزل اجب اندھیری رات کا نظارہ تھا زمین آکھ تھی فلک ستارہ تھا وہ کون ہاتھ ہوگا جس نے پہلی بار چراغ اونچے تاک سے اتارا تھا جو صرف خشکیوں کے رہنے والے تھے سمندر ان کا آخری سہارہ تھا میں پانیوں کے پہلے مرحلے تلق جہاں پہ وہ تھا تیسرا کنارہ تھا جلی تھی صرف چار چھے امارتیں لپیٹ میں اگرچہ شہر سارہ تھا وہی نگاہ جس نگاہ نے کبھی مسافرت کے شوق کو ابھارا تھا وہی چبوترا گلی کے موڑ پر کبھی جہاں پہ قافلہ اتارا تھا وہ لال ٹین تھی کہ چوکی دار کے نحیف ہاتھ میں کوئی ستارہ تھا وہی مکان جس کے بام پر کبھی ایک آئینے کا عکس بے سہارہ تھا وہی دریچہ وہی جگہ ہے جس جگہ تجھے کبھی تیرے پرانے نام سے پکارا تھا مگر کسے بتائیں کون مانے گا وہ خواب رات آنکھ میں دوبارہ تھا پھر ایک سفر کے بعد دوسرا سفر یہ بات ماننے کا کس کو یارہ تھا پھر ایک عمر بیتنے کے باوجود وہی کھڑا تھا وہاں دو چار وہ بستی بسانے والے رکھتا ہے غزل میں بوندہ باندی کے درمیان اپنے گھر کی چھت پر کھڑا رہا ہوں چراخ تھا کوئی جس کے ہمراہ رات بھر بھیگتا رہا ہوں یہ اب کھلا ہے کہ ان میں میرے نصیب کی دوریاں چھپی تھی میں اس کے ہاتھوں کی جن لکیروں کو مدت چومتا رہا ہوں میں سن چکا ہوں ہواں اور بادلوں میں جو مشورے ہوئے ہیں جو بارشیں اپکے ہونے والی ہیں ان کے قصے سنا رہا ہوں اسے ایک ویران پیڑ پر اب کئی پرندوں کے گھونسلے ہیں جو پچھلے موسم میں لکھ گیا تھا وہ نام میں ڈھونتا رہا ہوں سفر کی لذت سے بڑھ کے منزل کا قرب تو معتبر نہیں ہے وہ مل گیا اور میں ابھی تک گلی گلی خاک اڑا رہا ہوں غزل ہر اعتبار نمو خاکو آپ سے اٹھا یہ کون سایہ شاخ گلاب سے اٹھا یہ دیکھ تجھ کو فراموش کر کے زندہ ہیں نہ پوچ بوجھ یہ کتنے عذاب سے اٹھا بٹھا دیا گیا گور شکستہ کے مانند یہاں جو آدمی بھی پیچو تاب سے اٹھا خموش ہو گئے پہلے تو اس کی بات پہ سب پھر ایک شور سا میرے جواب سے اٹھا بہت میں رویا ہوں بے طاقتی چشم پہ رات تیرا خیال نہ جب میرے خواب سے اٹھا غزل اس کو تو جیت دیکھنا یا ہار دیکھنا مجھ کو مگر لڑائی کا میار دیکھنا آوارگی کو چھوڑے زمانہ ہوا مگر آیا نہیں ابھی ہمیں گھر بار دیکھنا خلوت میں آنکھ بھر کے جسے دیکھنا محال ہر انجمن میں اس کو لگا تار دیکھنا لوگوں کو تیرے کوچے کی رونق پہ سوچ نا ہم کو تیرے مکان کی دیوار دیکھنا حب سے خیال و فکر کے اس دور میں جمال کیا گھر بنایا ہم نے ہوا دار دیکھنا غزل ذرا سی بات پہ دل سے بگاڑ آیا ہوں بنا بنایا ہوا گھر میں اس جہان کی قسمت بدلنے نکلا تھا اور اپنے ہاتھ کا لکھا ہی پھاڑ آیا ہوں اب اپنے دوسرے پھیرے کے انتظار میں ہوں جہاں جہاں میرے دشمن ہیں تار آیا ہوں میں اس گلی میں گیا اور دلو نگاہ سمیت جمال جیب میں جو کچھ تھا جھاڑ آیا ہوں غزل میں تنہا جان اور یہ سہرا تمام ہے اب اور کوئی دم میں تماشا تمام ہے دل پر کچھ ایسے زخم شناس آئی ہیں کہ اب اس آئینے میں اکس تمنا تمام ہے کب تک اے شام حجر بہائیں گے اشک خون اب رفتہ رفتہ یہ بھی خزانہ تمام ہے دن کچھ بھی ہو تیرے ہی سبب سے ہے سرخ رو شب کیا ہے میری ذات کا جھگڑا تمام ہے ہجر و وسال ہی پہ بھروسہ نہ کر جمال دو چار گام جا کے یہ رستہ تمام ہے غزل بے وجہ عشق بہا کیوں ہے مٹی میں پھول کھلا کیوں ہے سانس علج رہا ہے سینے میں آج اتنی تیز ہوا کیوں ہے نیند اتر رہی ہے پلکوں پر چاند اتنا تھکا تھکا کیوں ہے اس رات کی نرم خموشی میں مجھے اپنا بھید دیا کیوں ہے ہر موسم آ کر چلا گیا آنگن ویران پڑا کیوں ہے اب تونے نگاہیں پھیری تو مجھے نظر آئینہ رکھا ہوا کیوں ہے سر لوہ شہر غیر جمال آخر میرا نام لکھا کیوں ہے غزل عشق میں راہ سے جو لوٹ کے گھر جاتا ہے زندگی بھر کو پسے کوچھو در جاتا ہے لوگ اس شہر کے اب کم ہی دعا مانگتے ہیں چاند اس شہر سے اب یوں ہی گزر جاتا ہے ہجر میں ایسے اندھیرے بھی نہ دیکھے کوئی دل منڈیروں پہ دیئے دیکھ کے ڈر جاتا ہے روز چڑھ جاتی ہے ایک اور پرت سورج پر روز دیوار سے ایک سایا اتر جاتا ہے کیسی نیندے ہیں کہ بند آنکھوں جگاتی ہیں مجھے کیسا سپنا ہے کہ ہر رات بکھر جاتا ہے یوں گزرتا ہے بس دل سے تیرے وصل کا دھیان جیسے پردیس میں تہوار گزر جاتا ہے کاسے رنج ہمیشہ رہا لبریز جمال آنکھ خالی ہو تو دل درد سے بھر جاتا ہے دو شیر میرے بھی اجڑے ہوئے دیکھ کہ تجھ کو بھلا دیا کیسا غزل دل بھول کہیں نہ جائے سب کچھ یہ لمحے ہجر ہے عجب کچھ بے وجہ ہی آج رو لیے ہم دل تھا بھی اداس بے سبب کچھ میں کیا میرے ہجر وصل کیا ہیں اس شخص ہی کا دیا ہے سب کچھ جلتی رہی شمے چشمے جانا کہتا رہا اکسے رنگ لب کچھ اب آنکھ میں خواب تک نہیں ہیں سیلاب میں بہ گیا ہے سب کچھ غزل ستارے ہی صرف راستوں میں نہ کھو رہے تھے چراغ اور چاند بھی گلے مل کے رو رہے تھے نگاہ ایسے میں خاک پہچانتی کسی کو غبار ایسا تھا آئین اکس کھو رہے تھے کسی بیابا میں دھوپ رستہ بھٹک گئی تھی کسی بھلاوے میں آکے سب پیڑ سو رہے تھے نہ رنج ہجرت تھا اور نہ شوق سفر تھا دل میں سب اپنے اپنے گناہ کا بوجھ ڈھو رہے تھے جمال اس وقت کوئی مجھ سے بچھڑ رہا تھا زمین اور آسمہ جب ایک ہو رہے تھے غزل رکھا ہے مال چشم خریدار سے الگ دل نے دکان کھولی ہے بازار سے الگ ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش تو کر جو لوگ بیٹھے ہیں تیرے سائے دیوار سے الگ دل سے کسی بھی بات کا آنا زبان پر ایک مرحلہ ہے کاوش اظہار سے الگ سچا اگر ہو عشق تو رہتی ہے ساتھ ساتھ ایک فکر ہجر وصل کے آزار سے الگ ہم ایسے بے گھروں کو ہے در پیش ان دنوں ایک اور مسئلہ تیرے قرار سے الگ اپنا ہی دوش تھا کہ رہے غیر مطمئن گھر بار سے الگ نگہ یار سے الگ ایک اور بات اس کی نگاہوں میں تھی جمال ہوتوں پہ بھول جانے کے اسرار سے الگ دوش منزل پہ نگاہ جم گئی ہے چلنے کی سکت نہیں رہی ہے سمجھے نہ سمجھنے دے ہے مجھ کو وہ کتنا عجیب آدمی ہے غزل ایک ندی موش در موش پہلو بدلتی رہی ایک کشتی بڑے رکھ رکھاؤ سے چلتی رہی ایک پرندہ ہوا آبودانے کی خواہش میں گم ایک ٹہنی کے دکھ میں ہوا ہاتھ ملتی رہی ایک ستارہ کہیں آسماء پر الہشتا رہا ایک کنگنائی میں رات بھر آگ جلتی رہی ایک شجر شاخ سے شاخ کے فاصلوں پر جیا ایک دیوار دو گھر بچھڑنے سے پلتی رہی ایک صدا نے کئی جال سہراؤں پر بن دیئے ایک سرگوشی آبادیوں کو نگلتی رہی ایک مسافت مکمل ہوئی نیند ہی نیند سانس لیتا رہا دھوپ کی زد پہ بھی ایک پھولوں کی بے لاندھیوں میں سمھلتی رہی ایک نئی دنیا کے خواب آنکھوں نے دیکھے بہت ایک اظہار کی سئی میں عمر ڈھلتی رہی غزل میں تنگ دست تھا ایسا گزارا کیا کرتا کرم وہ کر کے بھی مجھ نہیں تھا ساحل پر کسی کو ڈوبنے والا اشارہ کیا کرتا گوانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا پاس میرے میں اس گلی سے گزر کر دوبارہ کیا کرتا میری زمین گو اچھا نہیں کیا میرے ساتھ میں اپنی خاک سے لیکن کنارہ کیا کرتا غزل کوئی خدائی ہمیں دے نبات شاہد دے جو دے سکے تو بس اس کی گلی سے نسبت دے ہمارا درد بجز اس کے کون سمجھے گا جو آنک ٹوٹے ہوئے آئینوں کو حیرت دے زمین و آسماء اس کی گلی میں ایک سے ہیں یہ اس نگاہ کی مرضی ہے جس کو عزت دے کبھی کسی کو شرف بخش ہم کلامی کا مجھے نہیں تو درو بام کو اجازت دے بجا کہ گریہ پیہم تجھے گوارا نہیں پر اپنے ہجر زدوں کو تو کچھ ریایت دے غزل پرندے سرے شاخ پیوند ہیں شجر جنگلوں میں نظر بند ہیں ہمی لوگ ہوتے تھے آئینہ گر ہمی لوگ آئینہ پابند ہیں جنہ ہونا تھا میری پوشاک پر میرے رسک پر سب وہ پیوند ہیں کوئی شب میں رستہ سجھاتا نہیں سروں پر ستارے بھی ہرچند ہیں ہمیں بھی جمال ایسی جلدی نہیں کبھی تو کھلیں گے جو در بند ہیں غزل پہلے پہل گھر سے نکلے ہو اپنے شہر میں ہم تیرے مہمان رہے دل سے تیری یاد نکل کر چائے کیوں گھر سے باہر کیوں گھر کا سامان رہے دور دراز سے آب و دانہ لانے والوں رستہ دیکھنے والوں کا بھی دھیان رہے ایسا بدلہ اپنا رنگ سمندر نے کشتیاں کھینے والے تک خیران رہے گہری نیندیں لانے والی ہوا چلی ساری رات تیری آہٹ پر کان رہے دن میں جا کر ایک نشان لگا آؤں کوئی تو رات کو اس گھر کی پہچان رہے زندہ رہ لینے کی حد تک رس کماؤں شیر لکھوں پھر جب تک جان میں جان رہے دل گزر گئے ہیں جو موسم گزر نی رتوں میں دکھوں کے بھی سلسلے ہیں نئے وہ زخم تازہ ہوئے ہیں جو بھرنے والے تھے یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی کہ اب تو جا کہ کہیں دن سورنے والے تھے ہزار مجھ سے وہ پیمان وصل کرتا رہا پر تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے اسے ایک چھوٹے سے قصبے پہ ریل ٹھہری نہیں وہاں بھی چند مسافر اترنے والے تھے دو شیر سر پر آئی ہوئی رات اور چراغ اس کو دیئے بھولے بھٹکے ہوئے رہگیر کا در مجھ کو دیا سبزہ خاک سے عالم کو نوازا لیکن باغ ہے جو نبیابان وہ گھر مجھ کو دیا غزل خرابہ بامو در بہت یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں آج گھر بہت یاد آ رہا ہے بھلا چکا ہوں جو راستہ تیہ کیا تھا میں نے کیا نہیں جو سفر بہت یاد آ رہا ہے وہ سات رہتا تھا گھر میں تو دھیان تک نہ آیا مگر سرے رہ گزر بہت یاد آ رہا ہے اداس بیٹھے ہیں گھر کی دیوار پر پر پرندے جو سہن میں تھا شجر بہت یاد آ رہا ہے لڑائی میں سارے وار خالی گئے تھے جس کے جمال وہ بے ہنر بہت یاد آ رہا ہے غزل کس سے بارے غم اٹھا کس نے کسے رسوا رکھا بھول جائیے گزری باتیں ہیں اب ان میں کیا رکھا ایک ایسا آدمی اس شہر میں موجود ہے موت کے ڈر کے سوا جس نے مجھے زندہ رکھا صرف جھوٹے اعتراف جرم میں ہے بہتری اب کے اس نے میرے سر الزام ہی ایسا رکھا مر گئے لیکن تیرے آنے کی امیدیں رکھیں بج گئے لیکن چراغ آرزو جلتا رکھا جانے وہ جھوکا کدھر سے آیا تھا جس نے جمال حبس کے عالم میں بھی جی کو ترو تازہ رکھا غزل کچھ بھی تو ہمیں حضب تمنہ نہ ملا منزل تو بڑی بات ہے رستہ نہ ملا گھر بھر سے لڑائی کی سزا تھی کہ کوئی دروازے تلک چھوڑنے والا نہ ملا اب ٹوٹ کے چاہیں تو کسے چاہیں ہم تو جیسا ملا پھر کوئی ایسا نہ ملا میں سب کوئی شخص بھی زندہ نہ ملا دیوار کے گرنے سے زیادہ ہے یہ رنج ملبا جو ہٹایا ہے تو سایا نہ ملا آتا ہے بہت یاد جمال احسانی تھا خوب بھلا شخص دوبارہ نہ ملا دو شیر پھر اس کے بعد ہر ایک لمحے سال ایسا تھا تیرے بچھڑنے کا دل وہ مجھے اور نہ گھر سے یاد آیا جو شخص سراد ہے تر کے سفر سے یاد آیا یہی فلک میری پرواز کے لئے کم تھا مجھے شکستگی بالو پر سے یاد آیا ابھی تو رات بہت دیر تک رہے گی یہاں چراغ راہ کے بجھنے کے ڈر سے یاد آیا وہ ایک بھولا ہوا واقعہ اچانک آج دل خراب کو جانے کدھر سے یاد آیا ہم اپنی خانہ خرابی سے ہو گئے آباد یہ دل کو آج تیری چشم تر سے یاد آیا غزل بکھر گیا ہے جو موتی پیرونے والا تھا وہ ہو رہا ہے یہاں جو نہ ہونے والا تھا اور اب کیا میں سرے شام سونے والا تھا ملانا تھا پبچھڑنے کا رنج تھا مجھ کو جلا نہیں تھا مگر راک ہونے والا تھا ہزار طرح کے تھے رنج پچھلے موسم میں پر اتنا تھا کہ کوئی ساتھ رونے والا تھا غزل بھرے گھر میں ہے میرا آشنا کون بھلا مجھ سا ہے کوئی بے گھرا کون اگر میں ہوں تو پھر تقرار کیسی میرے اندر ہے آخر دوسرا کون سمندر کے ادھر آنکھیں لگی ہیں یہ دھیروں پانی آخر پی گیا کون ندی کی لہریں اپنی موج میں ہیں کنارے پر ہے یہ بیٹھا ہوا کون اکیلی شاخ کا زرتی رات نے چپ ساد لی ہے نجانے آتے آتے رک گیا کون سو ہم دونوں ہوئے ہیں ریزہ ریزہ اسی خواہش میں پہلے ٹوٹ تا کون وسال و ہجر سے تھا ماورہ عشق مگر اس زاویے سے دیکھ تا کون منڈیروں پر اتر آئے پرندے یہ دروازے یہ دستک دے گیا کون ہوئی تھی برف باری جس کی چھت پر کل اس کمرے میں جل کے مر گیا کون میری مٹھی میں جس کی خاک ہے بند بھلا ان بستیوں تک جا سکا کون ان آنکھوں میں چھپے خوابیدہ جگنو اندھیری رات میں روشن رہا کون تنہ تنہا تھا اور لمبی سڑک تھی میرے ہمراہ پر چلتا رہا کون ایک شیر اونچی امارتوں کا مقدر بنا گئی وہ بارشیں جو میرے گھروندے کو ڈھا گئی غزل خموش رات میں کچھ یوں تجھے صدا دیں گے کہ چاند کو بھی تیرے ساتھ ہم جگہ دیں بھلا یہ تازہ رہو رسم خاک دے گی ہمیں پرانے یار کوئی زخم تو نیا دیں گے اکیلے ہم پہ ہے رسوائیوں کا بوجھ اتنا کہ شاید اب تو تیرا نام بھی بتا دیں گے ہم اس سے ترقے تعلق کے بعد سوچتے ہیں کسے سلام کریں گے کسے دعا دیں گے چلو سفر ہی کٹے گا کچھ اپنا حال کہو جو ہم پہ عشق میں بیتی ہے ہم سنا دیں گے غزل آج تو گھر میں کوئی نہیں ہے آج تو کھل کے رو لیں گے رو رو کر تھک جائیں گے پلدو پل کو سو لیں گے کب تک ہم مشہور رہیں گے نیک پتھر ڈھولیں گے کھیتوں سے بادل تک ایک برسات کا فاصلہ ہائل ہے یعنی جب تک فصل کٹے گی ہم تو بوڑھے ہو لیں گے روکھی سوخی کھا لیتے ہیں اس امید کے ساتھ جمال بارش ہو جائے تو ہم بھی اپنی روٹی بھیگو لیں گے غزل دیکھ دیکھنا چاہوں میں وہ آنکھ جس نے پہلے دیکھا چان چوم چاہوں میں وہ ہاتھ جن ہاتھوں نے بنایا چان پھنڈی روشنی پھیل گئی کوہر میں ڈوب کے نکلا چان دور نظر سے ہوتا گیا کیسے لمحہ لمحہ چان آنکھ مچولی کھیلنے کو پھر چھت پر را پہنچا چان سب فرصت کی باتیں ہیں کب ڈوبا کب نکلا چان پچھلی رات تھکن سے چور جھیل کنارے اترا چان کل شب بازو پھیلائے تیرے شہر سے گزرا چان تجھ کو ڈھونڈنے میرے ساتھ بستی بستی گھوما چان چھوڑ رہا ہوں تیرا نگر روک گزل ملنا نہیں تو یاد اسے کرنا بھی چھوڑ دے دیوار چھوڑ دی ہے تو سایا بھی چھوڑ دے ایک آدمی سے ترک مراسم کے بعد اب کیا اس گلی سے کوئی گزرنا بھی چھوڑ دے آنا اب اس نے چھوڑ دیا ہے اگر تو کیا دل بے سبب چراغ جلانا بھی چھوڑ دے مضبوط کشتیوں کو بچانے کے واسطے دریا میں ایک ناؤ شکستہ بھی چھوڑ دے اللہ کی زمین بڑی ہے بہت جمال عزت نہیں جہاں وہاں رہنا بھی چھوڑ دے غزل بیچ جنگل میں پہنچ کے کتنی حیرانی ہوئی ایک صدا آئی اچانک جانی پہچانی ہوئی پھر وہی چھت پر رکے لے ہم وہی تھنڈی ہوا کتنے اندیشے بڑھے جب رات توفانی ہوئی ہو گئی دور انگنت ویرہ گزرگاہوں کی کوفت ایک بستی سے گزرنے میں وہ آسانی ہوئی اس نے بارش میں بھی کھڑکی کھول کے دیکھا نہیں بھیگنے والوں کو کل کیا کیا پریشانی ہوئی گردے رہ کے بیٹھتے ہی دیکھتا کیا ہوں جمال جانی پہچانی ہوئی ہر شکل انجانی ہوئی غزل میرے اندر کوئی مجھ سے جدا ہے میں چپ ہو جاؤں تو وہ بولتا ہے کسی کا حل کسی کا مسالہ ہے محبت اپنا اپنا تجربہ ہے اگر سب آرزویں مر چکی ہیں تو مجھ میں کون سانسیں لے رہا ہے بدلتا ہی نہیں نظریں کبھی وہ بہت اچھا ہے جو ناش نہ ہے بہر گام آ رہی ہے ایک آہٹ مسلسل کوئی پیچھا کر رہا ہے دکھوں نے رابطے قائم کیے ہیں وگرنا کون کس جا چکا ہے ایک شیر ہم اپنا لکھا ہوا کار دیتے ہیں اکثر ہمارا ٹھیک نہیں ہے کہ کب بدل جائیں غزل اونچی نیچی پہاڑیوں پر کل دامنوں دامنوں بھرے بادل اس طرف برف سے ڈھکے خیمے اور دریا کے اس طرف جنگل آخری دھول اڑے گی آج یہاں ایک روز اور پیرہن نہ بدل دو پہر بھر اداس گلیوں میں ڈھونٹی ہے کسے ہوا پاگل پیر سے شاخچوں کا فاصلہ ہیں اگلے موسم میں آنے والے پھل جسم جہاں سائے ہی میں جل جاتے آگیا ہاتھ دھوک کان چل گھوم آیا ہوں پربتوں کے ادھر ایک دن خواہش انتظار ہو گئی شل وہی معنوس شہراہ جمال اور ایک شکل کر گئی او جل غزل راتیں نیک خیالوں والی اور دن برکت والے میری پونجی کب لوٹائے گا نیلی چھت والے چاروں جانب رچی ہوئی ہے عشقوں کی بوباس اس رستے سے گزرے ہوں گے قافل ہجرت ایک کلی مہکائے ہوئے تھی پورا باغ اس کی گلی کے سارے لوگ تھے اچھی عادت والے حد نگاہ تلق پھیلا ہے اند دیکھا آسیب گوشہ دل میں جھلمل جھلمل دیپ عبادت والے پچھلی رات کے قہر سے پہلے کی ہے بات جمال اپنی جھولی میں تھے چند ستارے قسمت والے غزل مست ہیں لوگ سبھی حالے دگر میں اپنے گھر کسی بات نہیں ہے کوئی گھر میں اپنے ایک قدم ساتھ اسے لے کے ہے چلنا مشکل لوگ مل جاتے ہیں ہر راہ گزر میں اپنے یہ جو ناکامی منزل کی کسک ہے دل میں کام آئے گی کسی اور بدری میں یہی بات ٹکے بیٹھے جو نہیں ہم کبھی گھر میں اپنے غزل وہ کیاریوں کے انتخاب کیا ہوئے مہکتے بولتے گلاب کیا ہوئے یہ رات بھی وہی ہے صبح بھی وہی وہ نیند کیا ہوئی وہ خواب کیا ہوئے چلو ورق ورق ہوئی کتاب عشق مگر جو یاد تھے وہ باپ کیا ہوئے وہ آنکھ ہے بہت شکایتیں لیے میرے جچے تلے جواب کیا ہوئے کہا گئے میرے خلوس آشنا وہ خالو خدے ماہ حتاب کیا ہوئے اداس ہو گئے ہیں پنگھٹوں کے پھول وہ گاؤں نظر قہتے آپ کیا ہوئے اکیلی سڑکیں رات بھر رہی ملول بھلا وہ خانمہ خراب کیا ہوئے جمال زندگی کا ڈھنگ آگیا محبتوں میں بے حساب کیا ہوئے غزل اس کی خواہش ہے کہ جلدی بھول جانا چاہیے بھول جانے کے لیے جس کو زمانہ چاہیے اس کو آنا ہے مجھے وعدہ نبھانا چاہیے گھر کے دروازے کو خود ہی کھٹ 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 بارشوں کو برسنے کا بہانہ چاہیے دھوپ سے بج جاؤ گے پر چاند نہیں کھو جائے گی سوچ کر رانگن میں کوئی پیڑ اگانا چاہیے لاکھ نظروں کو نئے رنگوں کا موسم ہو پسند دل کو تو لیکن وہی ساتھی پرانا چاہیے غزل سنگ کو تکیہ بنا خاک کو چادر کر کے جس جگہ تھکتا ہوں پڑھتا ہوں بستر کر کے اب کسی آگ کا جادو نہیں چلتا مجھ پر وہ نظر بھول گئی ہے مجھے پتھر کر کے مہربا اس کو نہ پایا تو پلٹ آئے ہم ہاتھ کے ہاتھ حساب اپنا برابر کر کے مجھ کو بھی پڑھ گیا ایک اور ضروری سا کام وہ بھی گھر پر نہ رہا وقت مقرر کر کے پوچھنا چاہتا ہوں میں یون آنکھوں سے جمال کس کو آباد کیا ہے مجھے بے گھر گھزل ہوں گی رفتار خیر خواہوں میں غیر محفوظ ہوں پناہوں میں اپنے گھر میں رہوں کے راہوں میں ہوں اسی آنکھ کی پناہوں میں ڈھونڈتا ہوں وہ وصل کا لمحہ خاک اڑاتا ہوں سیر گاہوں میں ہم فقیروں سے دوستی کر کے کر شمار اپنا بادشاہوں میں سو اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں ذرا اس کرب کا اندازہ کیجئے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں یقینا اب وہ آیا چاہتا ہے پرندوں کی صدائیں سن رہا ہوں بھلا کب تک کسی کی راہ دیکھوں خود اپنے گھر پہ دستک دے رہا ہوں سرے شام آ رہی ہے نیند مجھ کو میں شاید آج اسے یاد آ رہا ہوں غزل ایک لہر ہے بوج ہزاروں پر ہے دریا آج بہاروں پر دن ڈھلنے لگا تو کشتیوں کی لگنے لگی بھیڑ کناروں پر یہ چاند ہے یا کوئی بھول گیا مٹی کا چراخ ستاروں پر ایک بادل سات ہے بچوں کے ایک دھوپ سجی ہے غباروں پر ہے خواہش دور نکلنے کی اندیکھی راہ گزاروں پر غزل ایسے میں روشنی کا تمنائی کیا کرے ہر سم تیرگی ہو تو بینائی کیا کرے آنسو نہیں رہے ہیں تو آنکھوں سے فائدہ پانی نہیں تو جھیل کی گہرائی کیا کرے بہرے ہو سب تو قوت گویائی کیا کرے پہچان تو لیا ہے جمال اس نے دیکھ کر اور اب ادا وہ حق شناسائی کیا کرے غزل ہر ایک چراغ تاقے جہاں امشب اتارا جائے گا جو اس فضاء میں گھر سے نکلے گا وہ مارا جائے گا اس بار بھی برباد کر دیں گے کھڑی فصلوں کو ہم اس بار بھی موسم کے سر الزام سارا جائے گا آنکھیں اگر موندیں تو جانے آسماء پر کیا بنے مٹھی اگر کھولی تو ہاتھوں سے ستارا جائے گا جہلی جہاں کے رہنے والوں نے بہت تاری کیا ماہ اس بستی کی گلیوں سے گزارا جائے گا چڑھتے ہوئے سورج کے دامن کی طرف بڑھتے ہیں ہاتھ گرتی ہوئی دیوار کو کیسے سہارا جائے گا غزل خاک لے جائیں یہاں سے کہ ہوا لے جائیں کیا تیرے شہر میں ہم چھوڑ دیں کیا لے جائیں بہر غم ہم سے بھی پیراک نہ دیکھے ہوں گے دوپتے جائیں مگر خود کو سنبھالے جائیں خشک پتوں پہ نہ تحریر محبت لکھو کل کہیں ان کو ہوائیں نہ اڑا لے جائیں جان مانگے ہے بہت ان سے تعلق رکھنا جو بچھڑنے کے لیے راہ نکالے جائیں ہارنے والوں نے اس رخ سے بھی سوچا ہوگا سر کٹانا ہے تو ہتیار نہ ڈالے جائیں غزل ہیں جس شجر کے تلے کب اسے خبر کی ہے کہ ہم پہ چھاؤں کسی دوسرے شجر کی ہے یہ لمحہ رائے گاں گزرے تو ساری عمر کا روک نہ رائے گاں ہو تو رسوائی عمر بھر کی ہے غبار یاد ہے جس رہ بات بالو پر کی ہے اب اس سے کیجئے کیا شکوہ آئے کم نے گئی بہت دنوں میں تو اس نے ادھر نظر کی ہے یہ لوگ بھی میرے دیوار و در بھی میرے ہیں مگر فضاء یہ کسی اور ہی کے گھر کی ہے غلط لگایا تھا طاقت کا اپنی اندازہ پھر اور ایک غلطی جنگ چھیڑ کر کی ہے یہاں سے دور بہت ہے جو سوچنے میں جمال زمین پاؤں کے نیچے اسی نگر کی ہے ایک شیر ناکامیوں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا ہم نے تیرے حصول کو مقصد بنا لیا غزل مروتن ہے یہ رسم دعا سلام اس سے وگرنا اب ہے تعلق برائے نام اس سے یہ بات الگ ہے کہ رہنے کی جا نہیں دنیا مگر جو پیدا ہوئی صورت قیام اس سے کئی دنوں سے بہت مہربا ہے وہ مجھ پر کئی دنوں سے پڑا بھی نہیں ہے کام اس سے دل اس سے ترک تعلق کو مانتا ہی نہیں ابھی ہوا نہیں آزاد یہ غلام اس سے کچھ اور پرکشش و دل نشی وہ لگتا ہے جمال مل کے تو دیکھو قریب شام اس سے غزل کب تک کوئی آواز صداقت نہیں اٹھتی جب تک نہیں اٹھتی ہے قیامت نہیں اٹھتی اٹھتے ہیں بہت لوگ میری خاک وطن سے کیا بات ہے گمشدگی اپنے مسافر پر خواب مسلسل سے یہ خلقت نہیں اٹھتی پلکوں سے جمال اپنی اٹھا خاک مدینہ ہاتھوں سے میری جان یہ دولت نہیں اٹھتی غزل یہ بسات ہستی ہے مہرے آزما کے چل ایک گھر گوا کے چل ایک گھر بچا کے چل زیر دام آنے میں آستے کی سنگت بھی ساتھ کچھ شجر کا دے ساتھ کچھ ہوا کے چل ربط بھی نہ ٹوٹے گا ساتھ بھی نہ چھوٹے گا اپنی گمرہی کو اب ہم سفر بنا کے چل ذات بھی صداقت ہے کائنات بھی سچ ہے ایک قدم ملک سب سے ایک قدم ملا کے چل غزل روز ازل سے بار نفس دھو رہا ہوں میں مانند قرض عمر ادا ہو رہا ہوں میں سب کو حقیقتیں ہیں مجھے خواب ہیں عزیز جاگے ہوں کے بیچ ابھی سو رہا ہوں میں مطلوب ہے ایک اور اسیری کی پیش کش زندان آب و گل سے رہا ہو رہا ہوں میں حاصل نہیں کسی بھی اکائی کا دہر میں جو کچھ بھی پا رہا ہوں یہاں کھو رہا ہوں میں خوش ہے بہت وہ اپنے نئے ہمسفر کے ساتھ اتنی ذرا سی بات پہ کیوں رو رہا ہوں میں غزل بسر یوں شبہ عمر کر جاؤں گا کوئی خواب دیکھوں گا ڈر جاؤں گا وہ جب چاہے نظریں بدل سکتا ہے میں جب چاہوں اس سے مکر جاؤں گا میں پھر اس سے وعدہ خلافی کے بعد نیا کوئی پیمان کر جاؤں گا کسی اور دل میں بنا لوں گا گھر جب اس کی نظر سے اتر جاؤں گا بھنک تک پڑے گی نہ اس کو ذرا دبے پاؤں یہاں سے گزر جاؤں گا رہے زد پہ قائم مگر اس کے عشق یہی ہوگا ایک دن سمر جاؤں گا کہ ہو راستہ واپسی کے لیے میدانستہ کچھ بھول کر جاؤں گا یوں ہی مرنے والوں کو روتے ہوئے جمال ایک دن میں بھی مر جاؤں گا